موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایواؤں سے محفوظ نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے سب سے پہلے میں سے ڈالتی ہیں آنچ کی اہم سرخ یا ہم پر متحدہ ظلے میں جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی تقریب کا انقار پولیس پرلیٹ گرانڈ میں ریاستی وزیر پریشانت لیڈی نے انجام تیر رسمی پرچم کشائی وہ بہترین خدمات انجام دینے والے ملازمی میں تقسیم کی اسنداد ظلہ کلیکٹر نارا انڈوڈی پولیس کمیشنر کارتی کیا ودیگرنے کی شرکت احسان خوشحال تو ریاست ترخی کی راہ پر گام سان ریاستی اسمار سپیکر پوچر آم انہوں نے کامرڈی میں سرکاری تقریبی انجام دین رسمی پرچم کشائی رشپلی منڈل میں پیش آیا دیل دہلا دینے والا آپسی باتچیت پر شیوہ نامی شخص نے اپنی ہی رشتداروں کا ختل کر دی ہوئے ہوا فرا رکھنے سمالی بیگالا کرنگ دفتہ کا شہر میں منعقدہ مختلف یوم آزادی تقاربی شرکت و خطابات شہر نصبباد کی اقلی تلاقوں میں پچھتروی یوم آزادی تقاربی کا پرچوش انداز میں نے کھات نوجوانوں نے پرچڑ کر انجام دین پرچم کشائی رکھنے تفصیل کی جانب ریاستی حکومت کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والے فلاو بہبوس کی مات ریڈکو کی متعلق مخامی عوامی شہر بیدار شلاص منعقد کرنے کے لیے ریاستی وزیر پرشاند رڑی و ریڈکو چیرمن سلم نے کی تاقید زلان اسمباد کے پولیس پاریٹ گراؤنڈ میں آج پچھتروی یوم آزادی تقریب کی پیشنیزر دیگر محکمہ جات کے ذریعے نگرانے میں قیام عمل میں لانے کے علاوہ دی آرڈیو ڈی آرڈی اے میپما ہارٹیکلچر آئی سی ڈی ایس پی ڈی ایرگیشن آر ایڈابلی ایس اینیمل ہزبینڈری محکمہ جنگلات ہو زریعی محکمہ تعلیم ہو ماہی گروں ریڈکو ڈائری کی مسنوات کی رمائش کرنے پر ریاستی وزیع پرشیان تردین تمام محکمہ جات سے وابستہ سٹالز کا مشاہدہ کر کے جائز علیہ اور اس موقع پر ریڈکو چیرمن نسی علیم نے کہا کہ ریڈکو کے تحت فراہم کردہ خدمات و دیگر سکیمات وہ سبسیڈی پر مبنی تفصیلات کو زلے کی افواہ میں جان کرے فراہم کرنے کے لیے شعور بیداری شلاس منعقید کرنے کا انکشاف کیا نوجہ اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے جنگ آزادی میں جو مسلمانوں کا کردار رہائے اسے بھولائے نہیں جا سکتا امیر صوبائی اہل حدیث سلنگانہ شیخ عاصف عمری حافظ اللہ کا زلہ دفتر جمعیت اہل حدیث پر منقضہ جشن آزادی کی تقریب سے قطاب آج ملکی پچھے ترویی اہم آزادی کے جشن کا زلہ دفتر جمعیت علی حدیث آٹنگر پر ریاستی صدر امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث سلنگانہ شیخ عاصف عمری حافظ اللہ کی صدارت میں منقض کیا گیا جس میں انہوں نے پرچم کشائی کی رسم انجام دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کو حاصل کرنا وہ محفوظ رکھنا بھی کافی اہمیت وہ ذمہ داری کا کام ہے ہندوستان کی آزادی کی کئی کئی علماء اقرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اور ان قربانیوں کی داستانوں سے آج ہماری نسل محروم ہو رہی ہیں اور چند ایسے لوگ جو ملک کو پھر سے غلامی کی جانب لے جا رہے ہیں وہ اس تاریخ کو مٹا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو زندہ رکھیں اس تقریب میں ذمہ دار زلہ جمعیت علی حدیث محمد وجی اللہ و دیگر موجود تھے قربانیوں کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو جب جب بھی قربانیوں کی ضرورت پڑھی تو سب سے پہلے اس راہ میں آنے والے اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہمارے مسلمان علماء تھے علماء اہل حدیث تھے چاہے وہ صادقہ پور کے علماء ہو یا بنگال کے علماء ہو اس کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹو نگر آٹو نگر زلہی دفتر پر پچھتر وی یوم آزادی کے موقع پر یہاں پرچن کشائی عمل میں آئی اور صوبہ حمید جناب ڈاکٹر عاصف کمری مفید آغنبا نے پچھن کشائی کی ہے اور یہ آزادی کے موقع پر جو علماء اہل حدیث کی خربانیاں رہی ہیں ہندوستان کے آزادی میں اس کو لایا نہیں جا سکتا جس طریقے سے تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے اور نوجوہ اپنے اسلاف کی طرز پر اپنے ملک کی حفاظت و ترقی کیلئے کام کرے زلہ جمعید علماء دفتر پر منعقیدہ جشنی ایوم آزادی تقریب سے علماء اکرام و دانشوروں کا خطاب جمعید علماء کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ملک میں ہو رہے ہر تبدیلی کا حصہ رہی ہے اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو جمعید کا کردار رہا ہے اسی سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور اپنی اس درز کو خیام رکھتے ہوئی ہر سال جمعید علماء کی جانب سے جشنی آزادی جو ایک قومی تہوار ہے اس کا جوش و خروش کے ساتھ احتمام کرتی ہے اور آج بھی جمعید علماء زلہ دفتر پر شہر کے علماء اکرام کی موجودگی کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ پرچم کشائی تقریب کا احتمام عمل ملایا گیا اس تقریب میں زلہ صدر جمعید علماء مولانا سمی اللہ و زلہ جمعید علماء جرنل سیکیٹری مولانا قیوم شاکر خاصم صدر زلہ سوسائٹی مولانا اسماعیل صاحب صدر عیدگاہ کمیٹی افزل خان ریٹائرٹ لیکچرر نسیر الدین و دیگر کی موجودگی میں پرچم کشائی تقریب کا انعقاد عمل ملایا گیا اس موقع پر انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ وہ اپنے اسلاف کی تاریخ سے سیکھتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کرے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے آج 75 وی یومِ آزادی کا دن ہے پورے ملک میں سب لوگ بہت ہی خوشی کے ساتھ جشنِ آزادی بنا رہے ہیں اور ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا موقع دیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں علماء اکرام نے بڑی خربانیاں دی ہیں اور خاص طور پر آج جو جمعیت علماء کے دفتر پر یہ جھنڈا لہر آیا گیا جمعیت علماء کے حقابر نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ملک کے کونے کونے میں پہنچ کر قربانیاں دیں انگریزوں کا مقابلہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج جمعیت علماء جلان عظام آباد کے مرکزی دفتر پر صدر جمعیت علماء حضرت مولانا سید سمی اللہ صاحب کے ہاتھوں پر جمکشائی تقریب انجام پائی بہت سارے مہمانوں نے شرکت کی ہم اس موقع پر سب کا شکریہ دا کرتے ہیں میڈیا والوں کا بھی اور تمامی مہمانوں کا اور اس موقع پر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے جنگ کا آغاز جو کیا ہے اور انگریزوں کو دیش نکالنے کے لیے سب سے پہلے اقدام جو کیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے الحمدللہ آج ہم ملکز جمعیت العلماء کے دفتر پر جمع ہے اور پچھتروی پچھتروی جو ہے یوم آزادی جو ہے منا رہے ہیں میں اپنے طرف سے اور حچ کمیٹی کے نظام آغاز حچ کمیٹی سوسائیٹی کے جانب سے تمام اس ملک کے رہنے والے باشن جیسک اور عیسائی اور سب کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں دفتر تلویر جمعیت العفاظ ویل فر سوسائیٹی پر پچھتروی یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ احتمام ہو مجاہد آزادی کو پیش کی گئی قراجی عقیدت آج دفتر تلویر جمعیت العفاظ ویل فر سوسائیٹی کے جانب سے پچھتروی یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ احتمام کیا گیا جس میں صدر عید کا قبرستان کمیٹی افضل خان صدر جمعیت مولانا سمی اللہ جرنل سیکیٹری مولانا قیوم شاکر قاسمی نے پرچھم کشائی رسم انجام دی اس موقع پر صدر تلویر جمعیت العفاظ واجد نواز کے جانب سے تمام شرکہ کا خیر مقدم کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلویر جمعیت العفاظ کے جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے فلاحی کام چاری ہے جس کا مقصد قوم و ملت کی مدد ہے نوجوان اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے اور اس ملک کی آزادی کے لیے جو علماء اکرام نے قربانی دی ہے ان کو تاریخ سے واقعی پر حاصل کرے اور آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے جو شہدت ہوئے ان کو قراج اقرام پیش کرنا ہی اہم مقصد ہے الحمدللہ آج یہاں تلنگانہ جمعیت العفاظ والفر سوسائٹی جو ہمارے شہر میں گزشتہ ڈھائی سال سے قائم ہو کر مختلف فلاحی رفاہی اور قوم و ملت کا کام کر رہی ہے آج یہاں آفس پر بہت سارے مہمانوں کے ساتھ الحمدللہ یوم آزادی تقریب بنائی گئی پچترمی یوم آزادی تقریب اس موقع پر ہم پورے ملک کے رہنے والوں کو پورے باشندوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی آپ تمام کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ملک و ملت کی حفاظت فرمائے اور ملک کے رہنے والے ہر ہر باشی کی اللہ پاک ہر بلا سے مصیبت سے حفاظت فرمائے کسی ایک طبقے کی ترقی سے ملک کی ترقی ممکن نہیں فرقہ پرستی ملک کو بربادی کے جانب ڈھکیل رہی ہے نہیں مل سکا صدر سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی ایم اے شکور کا جشنی آزادی تقریب سے کتاب سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی جو کسی تک کئی سالوں سے شہر نظم آباد میں اپنی بیلوس خدمات انجام دے رہی ہیں یہ شہر کے معاذف تجربی کا سرکار ملازم ہو زیف تاجرین پر مبنی ایک تنظیم ہے جو ہر موقع پر کئی مسائل کو حل کرنے ہو فلاحی کاموں میں پیش پیش رہتی ہے سیٹیزن ویل فر سوسائٹی صدر تنظیم ایم اے شکور کی قیادت میں تمام عراقین کی موجودگی میں پرجم کشہ تقریب کا احتمام عمل ملایا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جانب سے جاری کیے گی بیان کا حوالہ دیتی ہوئی کہا کہ آزادی کے پچھتر سال بعد بھی ملک میں غداری کی قانون کی کیا ضرورت ہے اور آج بھی چند فرقہ پرست طاقتوں کے سبب ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے اور صرف ایک طبقے کی ترقی سے ملک کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی اسی طرح آزادی کے پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ملک میں مسلمانوں کو ان کی قربانی کا سلہ نہیں مل سکا اس تقریب میں افزل تیجان و دیگر عراقین و ذمہ داران نے شرکت اکرام علیکم آج جمعی آزادی کے پچھتر سالگیرہ منا رہے ہیں ان پچھتر سالوں میں جن لوگوں کو جو مستعق لوگوں کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا خصوصاً مینوریٹیس آج بھی ان پچھتر سال پرانے دور میں جو تھے آج بھی ان کے ساتھ وہی نائنصافی ہو رہی ہے جمہوری ملک میں سب کے ساتھ سب کا وقاس کا جو نعرہ دیا گیا یہاں پر سوائے ایک پارٹی کے لوگوں کی سوائے ساری ایک خون کی سوائے مسلمانوں کو چھوڑ کر سب کی ترقی ہو رہی ہے سب کا وقاس ہو رہا ہے جتنی جو ہے ترقی مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا ترقی میں کوئی ان کا فیصد نہیں رہا بجائے اس کے غلط سے جو ہے الزامات کے تحت آج بھی ہم کو پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم کو جمہوریت میں آج بھی جمہوریت کو حکومت کو اس بات کا ڈر ہے کہ بغاوت کا حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسنٹلی چیف جس چیف انڈیا نے بھی یہی بات کہی کہ پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی بغاوت کا دور دور آج بھی ہے کیا اس خانون کی آج بھی ضرورت ہے کیا یہ خانون شریف مسلمانوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے ہم ہم چاہتے ہیں کہ خانون کا اطلاق سب کے لئے ہو جو جمہوریت کے خلاف کام کرنے والے ہیں جو ملک کے خلاف کام کرنے والے آزاد گھون رہے ہیں اور بے گناہ مسلمان جو لوگ ہیں بعض بازابتہ ان کی جو ہے وہ گناہی نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں تقالیب دیا جا رہا ہے اس پہ جو ہے سوچنا چاہیے حکومت کو اس طرح اور کرنا چاہیے جب تک مسلمان ترخی نہیں کرے گا ہندوستان ترخی نہیں کرے گا قومی تحویل یوم آزادی کا ڈیویزن تیس مجلس اتحاد المسلمین انچارج کورپیٹر محمد منور علی کی جانب سے جوشوہ خروش کے ساتھ احتمام ڈیویزن و شہر کے مختلف علاقوں میں انہوں نے انجام دی رسمی پرچم کشائی آج ہندوستان بھرمی پچیت روی یوم آزادی کا ججن جوشوہ خروش کے ساتھ احتمام کیا گیا اور اسی ترز پر آج نظم آباد یوم آزادی کا ججن پر جوش انداز میں منائے گیا اور شہر کے بلڈ ڈیویزن اکتیس آٹو نگر مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علی کی قیادت میں ڈیویزن کو یوم آزادی کی مدنظر صفائی کی کام انجام دیتی ہی ڈیویزن کی ہر گلی میں پرچم کشائی کے لیے تیاریاں کی گئے اور نوجہانوں نے پرچڑ کر اس تقریب میں حصہ لیا اس موغی پر مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علی نے ڈیپٹی میں ردیس خان صدر مجلس وبلدی فلور لیڈر شکل فاصل کے ہمارا ڈیویزن کے مختلف مقامات پر نوجہانوں کے ساتھ ریالی کی شکل میں پہنچتے ہوئے پرچم کشائی انجام دیا اور ڈیویزن گیارہ نزت نگر بابنسہ پہاڑی میں بھی پرچم کشائی تقریب کو انجام دیا گیا اس موقع پر علاقی کے عوام نے ان کی قافلے کا والہان استقبال کرتے ہوئے ان پر پھول کی بڑھ ساتھ اس تقریب میں مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد علی باغبان ایجاز حسین ریاض احمد محمد عبدالغفور مقیم محمد سلیم محمد نصیر مون کورپیٹر شہباز احمد و دیگر کورپیٹر ان کی ہمرا موجود تھے اس موقع پر ان کی ہمرا شیخ زفر سوہل چوش غوز پاشا شیخ احمد شیخ قلیم شیخ وسیم شیخ سلیم شیخ عارف مبین و دیگر موجود تھے خدمت کے ذریعے عوام میں اپنا نام پہچان بنانے والے نوجوان عبدالعزیز عمودی اور منار زبیر کی جانب سے شہر کی مختلف مقامات پر پرچم کشائی آج جمع آزادی کے جشن تمام ہندوستانیوں کی جانب سے پرجوش انداز میں منایا گیا اسی طرح شہر نظمواز سے تعلق رکھنے والے اور اپنے کار کردے کی وہ قدمت کے ذریعے اپنا نام انجا کرنے والے نوجوان عبدالعزیز عمودی وہ منار زبیر کی جانب سے سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ برکت پورا عرب گلی میں پرچم کشائی انجام دے گیا اور تمام ہندوستانیوں کو پچھے تھر بھی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ یوم آزادی کے دن برکت پورے میں جنڈا لہرہ آ گیا ہے اور محمد یا کالو نیمی بھی لہرہ آ گیا ہے اور بودن رڈتہ بھی لہرہ آ گیا ہے اور اس کے تمام ہمارے دل کی گھرائیوں سے تمام ہندوستان کے لوگوں کو آج یوم آزادی کے دن جشو میں آزادی کے دن بہت بہت مبارک پلس پیش کرتا ہوں جائے ہن ہائی پی انڈیپینڈنس جس سیونڈی پائی ڈیویزن اکاون کورپریٹر عبداللی باغبان کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر پرچم کشائی انجام دی گئی اور تمام شہر میں جشن کا ماحول آج شہر نظمباد کی کئی علاقوں میں پچھے تھروی یوم آزادی کی موقع پر عید کی جشن کی طرح ماحول نظر آیا تو وہیں ڈیویزن اکاون نوجوان مشلس کورپریٹر عبداللی باغبان نے کئی علاقوں میں نوجوانوں کی ہمراہ پرچم کشائی انجام دی اور موٹر سیکل وہ کاروں کے ذریعے تمام شہر کی علاقوں میں گشت کرتی ہوئی عوام کو پچھے تھروی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی اس کی علاقہ ان کے ڈیویزن برکت پورا میں صدر سٹی مشلس اتحاد المسلمین شکل احمد فاضل و ڈپٹی میر عدریس خان کی ہاتھوں پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر مجلسی کورپریٹر محمد منور علی محمد مستحسید ایجاز حسین عبدالغفر مقیم افسر بیک سرفراز محمد خان ماجد صدیخی محمد نصیر شیخ سلیم سید رفی کو اپشن ممبر کے علاوہ ریاس احمد ارشد پاشا شہباس سوہل فیروز توصیف زبی فرید اشرف زمیر ارشد وہ دیگر موجود تھے اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے بھی بتایا کہ آج کے دن ہی ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی ہے جو کہ ہر ہندوستانی کا سپنا تھا تمام شہدیوں کی قربانے کو یاد کرتے ہوئے تمام مذہب کے ماننے والوں کو ایک جہتی برقرار رکھنے اور ملک کی ترقی اور امن کی اپیل کی پچھتر بھی ہمیں آزادی کی موقع پر ڈیویزن ساٹھ میں انچارج کورپیٹر سرفراز محمد خان نے ڈیویزن کے مختلف مقامات پر پرچم کشائی انجام دی پچھتر بھی ہمیں آزادی کی موقع پر آج ڈیویزن ساٹھ انچارج کورپیٹر سرفراز محمد خان کی جانب سے ڈیویزن کے علاقے نسیر چولاستان وہ نیشنل ہائی سکول قلعہ روٹ کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں پرچم کشائی بڑے ہی زورشوروں سے انجام دی گئی انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی آزادی میں کئی نوجمہ اور بزرگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کرتی ہوئے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا ہے انہیں کی خوربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کوئی آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں آزادی کی پچھتر بھی یومی آزادی کی موقع پر انہوں نے تمام ہی ہندوستانی اور بالقصوص ڈیویزن ساٹھ کے عوام کو مبارک بات پیش اس موقع پر ان کی ہمرا ڈیویزن کارپیٹر عبداللی باغمان عبدالعزید شیخ فرید محمد عطیق اکبر کان ودیگر موجود تھے آج 15 آگست 75 وی یومی آزادی کے موقع پر میں نظام ہوں پورے ہندوستان کے عوام کو اور بالقصوص نظام بات اور ڈیویزن نمبر 59 کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تہہ دل سے اور ڈیویزن نمبر 59 میں پرکم کشائی کی گئی ہے اور ڈیویزن نمبر 59 کے عوام کو اور بالقصوص نظام بات کی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں سلام علیکم صدر نشین زلہ پرشت ویٹال رانی آج پچھے تھروی یومی آزادی کی پیشنزر زیڈ پی دفتر میں قومی پرچم لہ رہایا زلہ نظام بات زیڈ پی چیئرمن ویٹال رانی آج پچھے تھروی جشن آزادی کی موقع پر زیڈ پی دفتر میں قومی پرچم کشائی انجام ندیوی کا یومی آزادی پندرہ گست کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے اسی تاریخ کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگلزوں کی غلامی سے آزاد اور توق سلاسل کا سلسلہ قتم ہوا اور ہندوستان کو طویل جد و جہد کی بات آزادی کے نعمت خاصل ہونے کے انکشاف کیا اس پرگرام میں زیڈ پی ویس چیئرمن رجیت آیادف دیگر منڈالوں کے زیڈ پی ٹی سی کو آپ جرمی مران نے شرکت کی پرچم کشہ انجام دے کر ریاستی و دیگر ممالک میں مقیم عوام کو دیر مبارک بات ریاستی اسمبل سپیکر پوچرام سریڈنیو آسٹریڈنی آج پچیتروی یومی آزادی تقریب کی موقع پر اسمبلی کی احاتی میں قومی پرچم لہراتی ہوئی ریاست لنگانہ کے ساتھ دیگر ممالک میں سکونت پذیر ہندوستانی عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوئی کہا کہ ملک کی یومی آزادی تقریب جو کی تمام مذائب سے وابستہ عوام کا خصوصی تہوار ہونے کا اظہار کرتی ہوئی کہا کہ ہندوستان کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کئی مجاہدین نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کی باعث آج ہم آزادی کے سمرات سے لطف اندوز ہونا ممکن ہونے کا انکشاف کیا اس پرگرام میں قانونساس کانسل چیئرمن بوپال رڈی قانونساس کانسل ممران وانی دیوی ویجی گارڈ کی جناردن رڈی چیف مارشل کرنا کر و دیگر اہتداران نشو یوت آئیکن و نوجوان مجلسی خائد عظمت خان کی جانب سے ڈیویزن تیرپن میں پرجم کشائے مہمانے قصوصی کی حیثت سے ڈیپٹی میر ادریس کان انچارج کورپیٹر ایجا حسین و مون کورپیٹر شہباز نے کی شرکت ہر سال پندر آگست شمی آزادی کی موقع پر یوت آرکان و نوجوان مجلس اتحاد المسلمین خائد عظمت خان کی جانب سے ڈیویزن تیرپن میں کئی نوجوانوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے آج اس پر عمل کرتی ہوئی نوجوانوں کے علاوہ بچوں کے ساتھ پرجم کشائی انجام دیتی ہوئی دیکھا گیا گزشتہ دو سالوں سے تعلیمی طلبہ سکول و کالیجس میں یوم آزادی تقریب سے محرم تھی اس کو نظر میں رکھتی ہوئی نوجوان مجلس خائد عظمت خان کی جانب سے طلبہ کے ساتھ مل کر ڈیپٹی میر ادریس خان کورپیٹرز ایجا حسین شہباس کو اپشن ممبر کے ساتھ ڈیویزن میں پرجم کشائی انجام دی اس موقع پر ڈیویزن کے نوجوان جاوید محمد فرقان ساجید نومان کے علاوہ دیگر موجود تھے نظم پت اربن رکنے اسمالی بیگالا کنشگوب تنیاج پچھے تھروی جشنی آزادی کی موقع پر ایمیلے کیمپ دفتر پر قومی پرجم کشائی انجام دی نظم پت اربن رکنے اسمالی بیگالا کنشگوب تنیاج پچھے تھروی یومی آزادی کی موقع پر ایمیلے کیمپ دفتر پر قومی پرجم لہراتی ہوئی زلے کی افوام کو دلی مبارک بات دیتی ہوئی کہا کہ ناقابلی فراموش قربانی اور بے تھکان جدوجہد کی بات ہمیں آزادی ملنے پر ہندوستان تمام شعبوں میں غیر معمولی ترقی کر رہا ہے اور ہم آزادی کے سمرات حاصل کر رہے ہیں لہٰذا آج کے نوجوہ کل کے زمیدہ شہری ہونے کی بنا پر تمام نوجوہ مدد ہو کر ملک کی ترقی میں اہم ترین رول ادا کرنے کا انکی شعب کیا اس پروگرام میں میر نیتو کیلن نوڈا چیئرمن پرباکر ریڈی ریڈ کو چیئرمن سیئرم سابیخام مید آکھولا سجادتا TRS کورپریٹرز کورپچر میمبر نوڈا ڈائریکٹرز خیادی نوڈا کارکرنا نشوڑکات کی ایک کارکرمانگو پالگوڑن نجوڈی مرے بارت سوطر دینو شرکی لاخو مالاپلی میں کانگریس حرکیاتی نوڈا جوان قائد محمد مسیب کی جانب سے پرچم کشائی تاربین حمدان جاوید اکرم شیخ عمر مہمانے قصوصی شرکی لاخو مالاپلی میں کانگریس جنرل سیکیٹری محمد مسیب کی جانب سے پرچم کشائی انجام دی گئی جس میں مہمانے قصوصی کی حیثیت سی اربن چارچ کانگریس تاہی بن حمدان جاوید اکرم حشو شیخ عمر نے شرکت کی اس پرچم کشائی تقریب میں بلالہ خاص مذہب و ملت کئی نوجوانوں نے شرکت کی اور ایک دوسرے کو پچھتر وی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی اس تقریب میں نصیر نہادی ابراہیم چوش عویس بن سعید عمر کے لاوہ عبود بن حمدان موجود تھے تیمری سکول اینڈ جونئر کالیج رینجل گرلز پر جشنی آزادی کا جوشو خروش کے ساتھ احتمام تیمی سکول اینڈ جونئر کالیج رینجل گرلز پر جشنی آزادی کا جوشو خروش کے ساتھ احتمام کیا گیا آج جو میں آزادی کی پچھت روی تقریب کا مہترمہ پرنسپل کی صدارت میں مہمانے قصوصی سرپنچ فتیح نگر تاہر بن زفر اور صدر ویلیج کمیٹی سرفراس احمد خان اور وارڈ ممیر سلیم پاشا اور تمام اساتحزہ کے موجودگی میں پرچم کشای انجام دی گئی اس موقع پر سکول طلبہ میں سارے کلچر پروگرام انجام دی گئے جویسے سپیچ ڈینس سانگز وغیرہ شامل ہیں اس جشنی آزادی کی موقع پر طلبہ میں نامات کی تقسیم عمل ملائے گی اور سرپنچ تاہر صاحب نے طلبہ کو کیش پرائز دے کر بچوں کے حوصلہ افضائے کی گئی نندی پیٹ منڈل کی مقام پر واقعی دمام گورنمنٹ دفتران میں پچھے تروی جشنی آزادی کی تقارب کا جوش و خروش کی ساتھ انعقاد عمل ملائے گیا نندی پیٹ منڈل کی مقام پر تحصیل دار آنیل کمار نے آج پچھے تروی جشنی یوم آزادی کی پیش ریزر قومی پرچم کشای انجام دی اور اس طرح سے پولیس ٹیشن کے سب انسپیکٹر شبن بابو وہ منڈل دفتر میں ایم پی پی سنتوش اور دیگر محکمی جات سے تعلق رکھنے والے اہتداران نے ان کی اپنی دفتر میں قومی پرچم لہر آئے گیا اور اس منڈل سے تعلق رکھنے والے سرپنچ ایم پی ٹی سی عوامی نمائندی اہتداران نے اپنی اپنی دفتر میں قومی پرچم کشای انجام دی اس پرگرام میں ایم پی ڈیو ناگویردن ای او پی آرڈی کیرن محکمہ سہت کی اہتدار آجی راجپوت منڈل سے تعلق رکھنے والے اہتداران کوپشن ممبر سید حسین و دیگر نوجوانوں شرکت کی ڈیجیٹل لیندین میں اضافے سے سائبر دھوکی کا خطرہ بڑھ گیا ورم کو ڈگنے کے لیے کئی ایپس عام ہوتے جانے ہیں سمارٹ فونز رکھنے والوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت شہری علاقوں کے علاوہ اب دے ہی علاقوں میں بھی ڈیجیٹل لیندین عام ہو گیا چلر ادائی کی بڑے شاپنگ مالز یا کرانہ دکانات اور ہوتلز میں بھی ڈیجیٹل ادائی کی آسان بن گئی ہے اس کے علاوہ ترکاری اور میوہ فروش تاجر بھی ڈیجیٹل لیندین کو اہمیت دینے لگے ہیں انٹرنیٹ کے ہر دہلیس تک رسائی ہر گھر اور ہر شہری کی جانب سے انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو گیا ہے تاہم آن لیندین اور ڈیجیٹل ادائی کی بڑتی روحجان کا فائطہ کم اور نقصانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں جس کا نتیجہ سائبر دھوکی بازوں کی چاندی ہے بازار میں پواکٹ ماروں اور حاضروں سے زیادہ اب سائبر دھوکی بازوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے ڈیجیٹل ادائی کی اب سماج کی ایک ضرورت اور لاسمی حصہ بن گیا ہے ایسے دور میں سائبر دھوکی سازوں سے بچنے کے لیے شعور بیداری پر جہاں زور دیا جرا ہے تو وہیں دوسری طرف رہنمانہ خطوط جاری ہے ڈیجیٹل لیندین کی دوران دھوکی باز اپلیکیشن سے بچنا انتہائی ضروری ہے جو سمارٹ فونز میں بین بلائے مہمان کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں شہری باس آنے سائبر دھوکی بازوں کی دھوکہ دہی کا شکار ہو رہے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اپلیکیشنز کو انسٹال کرنے یا پھر ڈاؤنلوڈ کرنے سے قبل اس کی جانچ کر لے اور کسی بھی انجان اپلیکیشنز پر اپنی تفصیلات کو درج نہ کریں جو سائبر دھوکی بازوں کی پاس چلے جاتے ہیں ان کی جانچ کر لیں متعلقہ بینک سے رابطہ خیام کریں ایسا نہ کریں کہ فوری اس پر ردعمل ظاہر کریں چونکہ محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بچانے سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں بھلا ہی دیر کیوں نہ ہو بینک سے رابطے تک بینک پہنچ کر جانچ کرنے تک کسی بھی بینک اپلیکیشنز پر توجہ نہ دیں سائبر دھوکی باز آپ کی اطلاع لین دین بینک ایکاؤنٹ اور کریڈٹ کارٹ سے آگا ہو سکتے ہیں لہٰذا انتہائی چوکنہ رہتے ہوئے احتیاط سے جدید تقاضوں کو پورا کریں ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر دستیاب تمام اپلیکیشنز فرزی اور نقلی لیکن اصل کے شکل میں نقلی اور فرزی اپلیکیشنز کے ذریعے سائبر دھوکی باز آپ تک پہنچتے ہیں نظمباد اردو پریس کلپ کے جانب سے جوش و خروش کے ساتھ یومی آزادی تقریب کا انقاد اردو پریس کلپ نظمباد باری کے جانب سے پندر اگست کی موقع پر اردو کے مشہور شہر علمہ اقبال کی یادگار مینار پر جشن آزادی تقریب منعقید کی گئے محمد خالد خان صدر نے پرچم کشہ انجام دیتے ہوئے تمام ردران وطن کو مبارک بات پیش کی خابل عزیز گاندی چوک سے یونیٹی رن منعقید کیا گیا اس پرگرام میں اردو پریس کلپ کے سرپرست محمد انور خان محمد یوسف قان رفیق شاہی محمد زاکر سید قیسر رشید احمد اکبر بیک محمد آمیر الدین اور دیگر شریک تھے تلنگانو مانورٹی سکول جونیر کالیج بہنسے میں پچھے درویوں میں آزادی تقریب کا انقاد پرنس پر الیاس احمد راہنی پرچم کشہ انجام دی تلنگانو مانورٹی سکول جونیر کالیج بہنسے میں پچھے درویوں میں آزادی تقریب کا انقاد پرنسپر انڈیاس احمد راہ نے پرچم خوشے انجام دیا اور طلبہ کی جانب سے فوٹو ایکزیبیشن اور آرٹ گیلری کا قیام عمل ملایا گیا جی ویٹل ریڈی ایمیلے مدل فاروق احمد صدیقی ٹیارس ٹاؤن پریسڈنڈ مورلی گاڑ کرشنا ای ایم سی چیئرمن ٹوٹر رامو ایجاز احمد قان عبدالعہد کے ہمراہ مینورٹی سکول پہنچ کر اس ایکزیبیشن کا مشاہدہ کیا سکول انتیزامیہ کے جانب سے غیر تدریسی عملے کو تحنیت پیش کی گئی ست فیصیت آن لائن حاضری پر طلبہ کو ایوارڈ سے نوازہ گیا اس موقعی پر پرنسپر الیاس احمد راہ نے اولیر طلبہ سے خواہش کی گئی کہ کوویٹ کی ان مشکل حالات میں اپنے طلبہ کی تعلیم پر خصوصی توجہوں دیا آن لائن اٹیننس کو یقینی بنائیں تاکہ طلبہ کی قیمتی تعلیم سال کو زائے ہونے سے بچائے جائے اس موقعی پر ملے مدھنے کا کہ حکومت لنگانا کی جانب سے تمام طبقات کی ترقی اور تعلیم کے لئے کوشش جارہی ہیں طلبہ کو جائے حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے استفادہ کرتی ہوئی مستقبل کو روشن کریں اس موقعی پر لیکچرار ایم سلیم جی راجو محمد عزر الدین عبدالاحمد شیخ عبدالواجید ایجاز احمد جی پرکاش محیش خواجہ صلاح الدین ڈیپری وارڈن عبدالرفیق کے علاوہ طلبہ و طالبات کی قصیر تداد موجود تھی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں باید رکھنا ہے ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا اسی جوش کے ساتھ چھیاریس نوجوان خید امتیاز قانلے شہر میں سیکلوں نوجوان موٹر سیکلوں و کاروں کے قافلے کے ساتھ مختلف مقامات پر پرجم کشائی وہ یوم آزادی کی مبارک بات پچھتروی یوم آزادی کی موقع پر شہر مارا پلی سے تعلق رکھنے والے نوجوان ٹھیاریس قید امتیاز قانل جو کی اپنے کام ہو قدمت کے ذریعے خود کو دوسرے نوجوانوں سے بہتر اور قوم کا قدمت گزار قید بتانے والے امتیاز قانل کے جانب سے مسجد مارا پلی کی قریب سیکلوں نوجوانوں کے ساتھ پرجم کشائی انجام دی گئی اس پرجم کشائی تقریب میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مذہب کی ماننے والوں نے شرکت جس کے بعد موٹر سیکل وہ کاروں کے قافلے کے ذریعے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرتی ہوئی پرجم کشائی انجام دی اور پچھتروی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی ایم بیم گروپ و بزنس کی جانب سے وطن عزیز ہندوستان کی پچھتروی یوم آزادی تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ احتمام علماء اکرام و معزنین کی شرکت آج وطن عزیز کی پچھتروی یوم آزادی کے جشنے کا ایم بیم گروپ آف بزنس کی جانب سے ایم بیم الیکٹرونکس پر احتمام کیا گیا اس تقریب میں صدر جمعیت العلماء مولانا سمیولا جرنل سیکیٹری جمعیت العلماء مولانا قیوم شاکر قاسمی صدر حج سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی معازف لیکچرار ایڈوکیٹ نصیر الدین انعیت علیہ فروس وسیم سابقہ کورپریٹر و ٹیارس خید مجاہد خان و دیگر نے شرکت کی اور ان کے اس اقدام کی ستائش کی اس موقع پر دماغ مہمانان کی موجودگی میں ایم بیم گروپ چیرمن محمد امین الدین صاحب نے رسم پرچم کشای انجام دیتے ہوئے نوجوانوں کی حبل وطنی کی ترغیب دی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ یم بیم فیملی کی جانب سے ہندوستان کے تمام شہریان کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے پچھتر وان یوم آزادی منایا جا رہا ہے ہندوستان کے کونے کونے میں اس کو جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں عوام کو اطلع دینا چاہتا ہوں اللہ کا فضل و کرم ہے اس سال یم بیم فیملی کے تجارت میں داخل ہونے کے پچھتر وان سال ہے یعنی الحمدللہ آزادی کے سال سے یم بیم فیملی نے تجارت میں داخل کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس خاندان کے حباب نظام آباد، ہیدر آباد دوبائی اور سعودی عرب الحمدللہ یہاں تک کہ امریکہ میں بھی اپنے کاروبار چلاتے ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا صلاح ہے اور ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں تاجر کے حصے سے پیدا کی اس کے ساتھ میں اپنے خاندان کے جانب سے تمام ہندوستان کے شہریوں کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم دشپلی مندل کی مقام پر رات کے اوقات کار میں ایک سانحہ واقعہ پیش آئے ایک شخص نے اپنے قریبی رشدر مامو و بھائی جان پر چاخو سے حملہ کر کے قتل کرنے کا دردناک واقعہ پیش آیا دشپلی مندل کی مقام پر رات کے اوقات کار ایک سانحہ پیش آئے تفصیلات کی مطابق دشپلی ایسای انجنلو نے کہا مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے سنجیب راوشنڈی پچاس سالہ اپنی اہلیہ پرزن کے ہمراہ زندگی گزر وسر کر رہا تھا ایک ہفتہ قابل دامت شیونند بتیس سالہ نے دختر سونی کے ہمراہ اپنے مامو کے پاس رہائش اختیار کر کے مقامی مستری کے پاس عجرت پر مزدوری کا کام کرنے لگا تب ایک دن اچانک شام کے ٹھیک دس بجے مامو اور دامت اور بھائی جان کے درمیان لفظی تقرار ہونے کی باعث غصے میں آگ بکولہ ہونے والے دامت شیونند نے مامو اور بھائی جان جلان شنڈے پر چاخو سے حملہ کرنے کے بنا پر جلان شنڈے موقع واردات پر ہی فوت ہو گیا اور مامو سنجیب راوشنڈے کو سرکاری آسپیٹل میں منتقل کرنے کے دوران جانبر نہ ہونے کا ایسا ہی انجنلو نے ازار کر کے ناش کو مارچری میں روانہ کرنے کا انکشاب کیا کانگریس ہی وہ جماعتیں جس نے انستان کی آزادی میں ایک قلدی کردار ادا کیا اور آج بھی مرکزی حکومت کی پولیسی و عوام کی حقوق کے لیے لڑنے والے جماعت کانگریس کانگریس قائد زیہ احمد کا یوم آزادی تقریب سے خطاب کانگریس قائدین زیہ احمد کی جانب سے شہر نظمباد کے علاقہ احمد پرا کولنی علاقے کے بزرگوں و نو جوانوں کی عمرہ جوش و خروش کے ساتھ پرچم کشای تقریب کا احتمام کیا اور وطن عزیز کی پچھے ترویوں میں آزادی کے جوش و خروش میں عوام میں مٹھائیوں کی بھی تقسیم عمل میں لائے گی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی میں کانگریس کا ایک اہم رول ہے جس سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اور کانگریس ہی وہ جماعت تھے جس نے ہر بار ملک میں ہو رہی نائنصافی کے قلاف جنگ کا اعلان کیا اور آج بھی ملک میں دن بدر مرکسی حکومت کی ایک طرفہ کاروائی کے سبب عوام کو ہو رہی تقالیف و مہنگائی کے قلاف کانگریس پارٹی نے ہی مورچہ اٹھایا ہے اور میری طرف سے ساری کلنگانہ کی عوام کو نظام آباد کی عوام کو اور سارے ہندوستان کی عوام کو اور خلوص مبارک بات لیتا ہوں اور ہندر میں جو حکومت کر رہی ہے جس کی وجہ سے ساری مہنگائی غریب عوام پر پڑھ رہی ہے اور یہ مہنگائی ایک ایسا بڑا زہر ہے ناسور ہے عوام کے لیے یہ جو غلامی کے طرف کھیچ کے لے کے جا رہی ہے اور یہ آزادی کو برخرار رکھنے کے لیے ہم جدو جہد کر کے آنے والے وقت میں ہر وقت میں ہندوستان میں ایک واحد جماعت ہے جو ہندوستان کو سمال کے لے کے چلی جو سات ستر سال سے وہی جماعت کو اوٹ دے کے آگے بڑھائیں گے اور ترخی کے راستے پہ لائیں گے تلنگانہ کارس یومی آزادی تقریب کا پور جوش انداز کے ساتھ انہی خواد تلنگانہ کارس چیئرمن امڈی فہیم الدین نے انجام دی رسم پر چم کشائے تلنگانہ کارس جوش اینز مباد کے ایک بھرو سمن کارس ڈیلیور سے آج ان کے جانب سے وطن عزیز کی پچیتر بھی یومی آزادی کے موقع پر جوش و خروش کے ساتھ جشن آزاد تقریب کا احتمام کیا اس موقع پر تلنگانہ کارس کے چیئرمن محمد فہیم اللہ کی ہاتھوں پر چم کشائے کی رسم انجام دی گئی اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتی کہ ہمیں آزادی قومی تہوار ہے اور اس کا پور جوش انداز کے ساتھ انعقاد کرنا ہر ہندوستانی کا پہلا فرض یہ آزادی ہمیں کئی علماء نوجوانوں کی قربانے کی بات حاصل ہوئی اس کی قدر کرنے وہ حفاظت کرنے کہ انہوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی اس موقع پر سید رفی الدین ایم ڈی شوائب اتین ایم ڈی آزیم اتین ایم ڈی وسیم اتین ہوتی کر موجود تھے ہم لوگ یہاں پر تلنگانہ کارس پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پلائگ آسٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے آگست پنیس سو سیندہ لیس وہ ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اسی سوشی کے موقع پر ہم لوگ یہاں پر پلائگ آسٹنگ کر رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ پلائگ آسٹنگ کر رہے ہیں لگانا کارس کی جانب سے پچھتر بھی ہمارا ازادی تقریب کے پیش نظر پولیس پر ایک گران میں پولیس نی کے زرین نگرانے میں کون کا آتیا قیام کا قیام عمل ملائے گیا شہر کے پولیس پر ایک گران میں واقعی کانفرنس وال میں نہرو یووکین رم وہ پولیس ملازمین کی جانب سے خیام کیے گے کون کا آتیا قیام کو ریاستی وزیر پرشیانت رڑی اربنے میں لے بی کالا کنیج گپتہ ایم ایل سی راجشور وزیٹ پی چیئرمن ویٹھل راؤ کلیکٹر نارائن رڈی اور سی پی کارتی کے ہمارے دی پروشن کر کے کون کا تیا قیام کا افتیتہ آمال ملاتے ہوئے اتیا کنندگان کو مبارک بات پیش کی گئی ہزاروں قربانی و شہادتوں کے بعد حاصل ہوئی آزادی ہمیں ہمارے شہدیوں کی قوموں کی تکمیل کے لیے ہر شویہ حیات میں ملک کو ترقی دینا ہے نظام پیلس فانکشن ہال کی جانب سے منقضہ پرچم کشائی تقریب سے معززین کا خطاب شرک علاقہ بودن روڈ پر موجود نظام پیلس فانکشن ہال انتظامیہ کی جانب سے ہر سال کی طرح رہوانسال وی امی آزادی کی موقع پر جوش و خروش کے ساتھ احتمام عمل ملا گیا اس موقع پر سید شرف الدین صاحب نے بے حیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتی بھی رسم پرچم کشائی انجام دیا وطن عزیز کی پچھے ترویوں میں آزادی کی موقع پر عوام کو تہدل سے مبارک بات پیش کی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کس طرح ہمارے علماء قرام آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اس سے حاضران مجلس کو واقع کروایا اس تقریب میں عبدالقادر صاحب سید آزم سید اسلم عبدالرفی محمد شاب الدین سید مکرم سید نظام الدین محمد فیصل و دیگر موجود تھے آج انڈیپنڈیس دیکھنے موقع پر سیمینٹی فیفٹ انڈیپنڈیس دیکھنے موقع پر نظام پیلیس مینجمنی کے قرف سے فلاگ ہاشنگ ہوئی ہے اور سب کو مبارک بات دیتے ہیں انڈیپنڈیس آج ہمارے دیش کی آزادی کے موقع پر سیمینٹی فائلیس جو اس سے منا رہے ہیں آزادی کے اس موقع پر نظام پیلیس کے تمام ہمارے گروپ کے طرف سے تمام شہر اور پارے دیس بارسیوں کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور بہت مبارک بات دیتے ہیں ریاستی لنگانہ میں اخلیتی اصری تعلیمی دارجات کا قیام وزیراعلا کا ایک تاریخی کارنما یوم آزادی تقریب سے تاریخ انساری کا خطاب ریاستی لنگانہ میں اصری تعلیمی دارجات کا قیام وزیراعلا کیسی آر کا خابل ستائش اقدام ہر طلبہ تعلیم علم پر ایک لاکھ روپی سے زائد کے خراجات کے ساتھ قیام تام لباس دیٹسی کتابی علاج مولجہ یونیفارم دیگر سہولیات کی فرامی کے ساتھ عالی تعلیم عالی تربیتی آفتہ مدیسین کے ساتھ جاری ہیں ان خیالات کا اظہار تاریخ انساری ریاستی سیکیٹری ٹی آر ایس پارٹی نے احمد پرا کولنیمی واقع اخامتی کالج فر گرلز ہائی سکول میں یہ ہمیں آزادی تخارب کے موقع پر اپنے کتاب میں کیا انہوں نے کہا کہ ٹیمری سوسائٹی کے چیف سیکیٹری شفی اللہ کی قصوصی دلچسپی کی انہوں نے ستائش کی طلبہ طالبات سے انہوں نے تعلیمی توجہ ترغیب و روحجان میں اضافے سے عالی تعلیم حاصل کرنے وہ ترجی دی تاکہ تعلیم مخاصد کو حاصل کیا جا سکے اور موبائل کی استعمال کو تعلیم تک محدود کرتے ہوئے نئے تعلیمی ترقی حاصل کرے پرنسپل سیدہ ارشیہ فارہن کے لابہ ناغرام اخامتی سکول وہ کالج اور گرلز سکول کے پرنسپل نے اپنے سٹاف کی ہمراہ تاریخ انساری کا قیر مقدم کیا اور انہیں گوڈ آف وانر پیش کیا گیا پرنسپل میڈم نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہاں پر طالبات کو ہر طرح سہولتی فراہم کی جانہی اور کورونا وائرس کی بترین دور میں بھی آن لائن کلاسز اس کا احتمام کرتے ہوئی طالبات کو تعلیم و تربیت فراہم کی گئی اس موقع پر تاریخ انساری کے ہاتھوں طالبات میں نامات کتابوں اور ایوارڈ کی تقسیم عمل ملائے گی تقریب میں سرپرستوں اور معاصلین کی کسی ارتداد موجود تھی قبل تاریخ انساری ریاستی سیکرٹری چھار ایس پارٹی نے پولیس پارٹی کے پارٹی کے ذل دفتر میں ریاستی وزیر پرشانت رڑی کی ہمراہ راس میں پرچم کشائی تقریب میں شرکت کی اسقلافہ خلیلواری انساری بیلڈنگ اور احمد پورا کورنے میں راس میں پرچم کشائی انجام دی اور اپنے اور کتاب کیا تیاری سرکیتی خیاد سماجی کارکن قوجہ عبدالحفیز کی مختلف یوم آزادی تقریب میں شرکت و انجام دی پرچم کشائی تیاری سرکیتی وسیرینر خیاد قوجہ عبدالحفیز جو ہر وقت عوامی قدمت فلائی کاموں میں مصروف رہتی ہیں انہوں نے آج ڈیویزن چپن و پچپن مختلف مقامات پر یوم آزادی کے جشن میں بحیثیت مہمان قصصی شرکت کرتی ہوئے رسم پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر مقامی عوام کی جانب سے ان کا شاندار ممانے پر استقبال کرتی ہوئے ان کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزادی عظیم نعمت ہے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی علماء اقرام وہ نوجوانوں سے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اور ہمارے عظم مجاہدی عزادی کی قوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ریاست کی وزیراعہ کیسیر صاحب قدمات انجام دے رہے ہیں اور ریاست کو ترقی کی راہ پر گامزان کر رئیسی طرز پر متحدہ ظلہ ایمیل سی کے قویتہ ورکنی اسمالی بیگالہ کے جانب سے ظلمی جنگی بیمانی پر ترقیتی کام جاریے اس تقریب میں سید رفی الدین عطیق احمد سید الیاس عمران پرویز ایجاز قدیر فہیم وہ دیگر موجود تھے پچھتر نوی یوم آزادی کا دن ہے میں سب پورے ہندوستان کے پورے نظامباد کے سارے عوام کو سارے لوگوں کو جو ہے سو میں اپنی آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے کیسیار صاحب جو کام کرے ہیں تلنگانہ کے لیے الحمدللہ بے شک آج تک کوئی بھی کام نہیں کرے اس کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمارے ایمیلے صاحب گنیش گپتہ صاحب جو دولپمنٹ کرے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے سو پوری عوام اور سارے لوگ شکر گزار ہے اور میں سارے ساتھیوں کو یہ یوم آزادی کی ملکی یوم آزادی کی جو ہے سو مبارک بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو یوم آزادی کے ہماری پچھت پر ویڈیو سالگیرا ہے میں سارے ہمارے عالم کے ہر لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں خاص طور پر ہمارے ملک ہمارے لوگوں ہندوستان کے اور ہماری ریاست تلنگانہ کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں ہمارے نظام آباد رکنے اسمبلی ایمیلے صاحب کا اور ہمارے رکنے ایمیل سی کبیتہ میڈم کا بھی میں جو انا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے نظام آباد کانسنسی کے لیے اچھے سے کام کیا ہے اور ہمارے ریاست کے وزیر اعلان جناب کیشیر صاحب کو میں شکر گزار ہوں جو آئے دن جو ہم لوگ یہاں پر ترخی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اور ہمیں امید بھی ہے آگے فیچر میں بھی ہم اچھے سچے ترخی کریں گے ہندوستان کی پچھے ترویر یوم آزادی تقریب کا جوش فخروش کے ساتھ نظام آباد پریس کلپ پاری نقاط آج یوم آزادی تقریب کا شہر نظام آباد کے پریس کلپ جوش فخروش کے ساتھ احتمام کیا گیا اس موقع پر صدر پریس کلپ راما کرشنا نے رسم پرچم کشہ انجام دے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے کئی نوجوانوں نے اپنی جان قربان کی ہے اور جنگ آزادی میں صاحبت کا ایک اہم کردار رہا ہے صاحبت کے سبب ہی عوام نے آزادی کی اصلی مطالبے کو سمجھ سکیں اور جنگ آزادی میں صاحبت کے ذریعے عوام ہر قبر سے باقبر رہی اس تقریب میں صاحبتی روشن ٹی وی عبدالعزیز محمد سمد سبحاش راجو و دیگر موجود شہر کی منصفل دفتر میں مناخدہ پچھے ترویی ومی آزادی تقریب کی موقع پر مہمان قصوصی کے طور پر اربن رکنی ارسم علی بی گالا میر نیتو کیرن نے شرکت کر کے پرچم کشہ انجام دی شہر کی منصفل دفتر میں مناخدہ پچھے ترویی ومی آزادی تقریب کی موقع پر مہمان قصوصی کی طور پر اربن رکنی ارسم علی بی گالا کنجگپتہ ومیر نیتو کیرن نے شرکت کر کے قومی پرچم کشہ انجام دی اور اس طرح سے نوڑا دفتر میں اربن میلے بی گالا کنجگپتہ نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر نوڑا چیرمن پرباگگرڑی نے قومی پرچم لہر آیا جس میں ٹھیارس ایم آئی ایم بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی و دیگر پارٹیوں سے وابستہ منتخبہ کورپیٹرز نے کی شرکت آج آل انڈیا جمید القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے یومی آزادی تقریب کا انقار ڈپٹی میر ادریس کان و کورپیٹر محمد منور علی نے کی شرکت آج آل انڈیا جمید القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے جوشو خروش کے ساتھ یومی آزادی تقریب کا انقار عمل ملا گیا جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ڈپٹی میر ادریس کان صدر مجلس و بلدی فلور لیڈر شاکی الفاظل و مجلسی اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علی نے پرچم کشای انجام دیس مغیر پر عوام کے جانب سے ان کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کرتی ہے ان کی شال پوشی گل پوشی کی گئی اس تقریب میں صدر تنظیم رفیق قریشی عبدالرحیم قریشی زہر قریشی بابر قریشی جلیل قریشی رزاق قریشی ہندوستان کی آزادی و ترقی کے لیے ہی مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کو قربان کیا اسی مقصد کے لیے ریاستی وزیراعلا کیسی ایر صاحب کام کر رہے جس کے سبب ریاستی لنگانہ ترقی کی راہ پر گامزان ہے سینئر چیارس کورپیٹر محمد عبدالقدوس آج وطنی عزیز ہندوستان کی پچھتروی یوم آزادی تقریب کا چیارس سینئر کورپیٹر محمد عبدالقدوس کی جانب سے پرجوش اندازمی نقاط عمل ملے کے اس موقعی پر انہوں نے شہر کے مختلف مقامات پر منعقضت تقارب میں بحیثیت مہمان قصوصی شرکت کرتی ہوئے رسم پرچم کشہ انجام دیس طرح سے انہوں نے شہر کی علاقہ احمد بزار تاجرین کی جانب سے منعقضت تقریب میں بحیثیت مہمان قصوصی شرکت کی جہاں پر تاجرین کی جانب سے ان کا جوش و کے ساتھ استقبال عمل ملے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزادی ایک عظیم نعمتی اور مجاہدین آزادی نے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی ترقیقی لیے اپنی جان قربان کی اور اسی مقصد کو ریاستی وزیراعلا کیسی آر صاحب تکمیل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا ہے جس کے سبب ہماری ریاست دن دن رات چاہدی بہتار سے ترقیقی ممکن سارے ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں کو میرے طرف سے 75 یومِ آزادی کی مبارک باق پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ میری گزارش ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ایک گلدستے کی طرح ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ہندوستان کی خدر کریں گے اور ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یہ کہتے ہوئے میں آپ سے پھر ایک بار یومِ آزادی کی 75 یومِ آزادی کی مبارک باق دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جائے ہند جائے تلنگانا ٹی آر ایس ہرکیتی خیاد محمد نبی کی جانب سے یومِ آزادی تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ انقاد آج بطنے عزیز ہندوستان کی 75 یومِ آزادی تقریب کا ٹی آر ایس خیاد محمد نبی کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ انقاد عمل میں لاتے ہوئے خجہ کالونی حبیب نگر وہ دیگر مقامات پر بائیک ریلی کے ذریعے پہنچتے ہوئے مختلف تقریب میں شرکت کی اور رسم پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر ان کا عوام وہ نوجوانوں نے پرجوش انداز میں استقبال کرتے ہوئے ان کی گل پوشی وہ شال پوشی کی اس موقع پر ان کے ہمراہ کئی نوجوان موجود تھے انڈوورڈ کا راجہ اور راجہ کو تو بہتا بہتا ہے انڈوورڈ میں نام کمانے کا ایک بہت آسان طریقہ ڈیویزن شہل اسٹی آر ایس کارپریٹر محمد اکبر کی جانب سے جشنی آزادی کا پرجوش انداز میں انہیں خات آج ہندوستان کی 75 یوم آزادی تقریب کا پورے شہر میں جوش و خروش کے ساتھ انہیں خات عمل میں لائے گیا اسی طرح ڈیویزن نمبر 46 ٹلانگ ٹی آر ایس کارپریٹر محمد اکبر نے اپنے ڈیویزن کے مختلف مقامات پرچم کشائی انجام دی اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کئی خربانیوں کے بعد حاصل ہوئی اور اس کی خدر کرتے ہوئے ہمیں ہندوستان کی ترقی کے لئے کام کرنا چاہیے جس طرح ریاستی وزیرالہ کیسی آر صاحب ہندوستان کی ترقی ہندوستان و ریاست کی ترقی کے لئے خدمات انجام دے رہے ہیں اس تقریب میں عبدالرحیم اکرم اسلم شمشاد نوید اقبال و دگر موجود تھے اقتدام سے خلق نسے ڈالتے ہیں آج کی اہمی سرخیوں پر متحدہ ظلے میں جوج و خرش کے ساتھ یوم آزادی تقریب کئی نقاط پولیس پرنیٹ گرانڈ میں ریاستی وزیر پریشانت لیڈی نے انجام تیر رس میں پرچم کشائی وہ بہترین خدمات انجام دینے والے ملازم میں تقسیم کی سنداد ظلہ کلیکٹر نارا انڈوڈی پولیس کمیشنر کارتی کیا و دیگرنے کی شرکت ایسان خوشحال تو ریاست ترخی کی راہ پر گام سان ریاستی اسمار سپیکر پوچر آم انہوں نے کامرڈی میں سرکاری تقریبی انجام دی رس میں پرچم کشائی نشپلی منڈل میں پیش آیا دل دہلا دینے والا آپسی باتشیت پر شیوہ نامی شخص نے اپنی ہی رشتداروں کا خطل کردی ہوئے ہوا فراد رکھنے سمالی بیگالا کرنگ جبتہ کا شہر میں منعقدہ مختلف یوم آزادی تقاریم شرکت و خطابات شہر نصبباد کی اقلی تلاقوں میں پچھے ترویوں میں آزادی تقارب کا پرچوش انداز میں نے خات نوجوانوں نے پرچڑ کر انجام دی پرچم کشائی آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ